بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ٹائپس آف کنورجنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے ہم ڈیجیٹل سے اینلوگ سگنل کی طرف یا اینلوگ سے ڈیجیٹل سگنل کی طرف یا ڈیجیٹل سے ڈیجیٹل سگنل کی طرف کنورجن کرتے ہیں تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ٹائپس آف کنورجنز سے اور اور بیسک جو اس کا ابجیکٹیو ہے اس لیکچر کا ہم یہ دیکھیں کہ ہم ڈیٹا کو سگنلز کے اندر کیسے کنورج کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ٹاپک کو آگے کور کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز آپ کو ذہن میں کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس بیسکلی دو ٹیکنیکس ہیں ایک کو کہتے ہیں انکوڈنگ اور ایک ہوتی ہے موڈیو لیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انکوڈنگ اور موڈیو لیشن میں کیا فرق ہے تو سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ اگر آپ کا آؤٹپوٹ ڈیجیٹل ہو ٹیکنے کوئی پروسس پرفارم ہوتا ہے اور پروسس پرفارم ہونے کے بعد آپ کے پاس آؤٹپوٹ ڈیجیٹل سگنل میں آئے تو اس کو کہتے ہیں انکوڈنگ اسی طرح اگر آپ کے پاس انپوٹ چاہے انلاغ ہو یا ڈیجیٹل ہو لیکن آپ کا آؤٹپوٹ جو ہے کچھ پروسسنگ ہونے کے بعد اگر وہ آؤٹپوٹ انلاغ سگنل میں آئے تو اس کو کہتے ہیں موڈیو لیشن تو انکوڈنگ کے اندر بھی اگر آپ کو ڈیجیٹل سگنل ملتا ہے یا انلاغ سگنل ملتا ہے یا آپ ایسے کہہ لیں اگر انکوڈنگ کے انکوڈنگ کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس کے اندر آپ کو اگر ڈیٹا ملتا ہے انلاغ فارم میں یا ڈیجیٹل فارم میں اور اس کے اوپر کچھ پروسسنگ ہوتی ہے اور اس پروسسنگ کے بعد آؤٹپوٹ آپ کو انلاغ کی بجائے ڈیجیٹل سگنل ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انکوڈنگ اسی طرح موڈیو لیشن میں اگر آپ کا انپوٹ جو ڈیٹا فارم ڈیٹا کا جو انپوٹ فارم ہے چاہے وہ انلاغ ہو یا ڈیجیٹل ہو لیکن کچھ پروسسنگ اس کے اوپر پروفارم ہوتی ہے اور اس پروسسنگ کے بعد آپ کے پاس جو آؤٹپوٹ آتا ہے وہ آپ کے پاس انلاغ سگنلز آتی ہیں جس کو ہم سینڈ کرتے ہیں ڈیٹا کی جگہ پہ تو اس کو کہتے ہیں موڈیو لیشن ہمارے پاس ٹوٹل چار کٹیگریز ہیں اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنے کے لیے سگنلز کی طرف تو سب سے پہلے جو ٹیکنک ہے وہ ہے ویسے تو ہمارے پاس چار ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ ون کیا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا تو ڈیجیٹل سگنل کنورجن یعنی کہ ہم ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا ہوگا اس کے اوپر کچھ پرفارم کیا جائے گا کچھ ایکشن پرفارم کیا جائے گا اس ایکشن کے بعد اس کا جو آؤٹپوٹ ہوگا وہ کنورجن ہوگی اس کی اور وہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل سگنل جنریٹ کر کے دے گا اس کو کہتے ہیں انکورڈنگ جب آؤٹپوٹ آپ کا ڈیجیٹل سگنل ہوگا تو اس کو انکورڈنگ کہتے ہیں اچھا ڈیجیٹل ڈیٹا تو اینلوگ سگنل آپ کے پاس کنورجن ہو سکتی ہے اینلوگ آپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اور اینلوگ سگنل آپ کا آؤٹپوٹ ہو سکتا ہے ازرہ اینلوگ ڈیٹا ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس ڈیجیٹل سگنل ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس ڈیٹا کی چار فارمز ہیں ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے اور ڈیجیٹل سگنل نکل رہا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے اور آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے دیجٹل دیٹا کیا ہے کچھ پر فارم ہوتا ہے اسے ان لوگ سینگل کیسے نکلے گا چار کٹیگریز ہمارے پاس ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے دیجٹل دیٹا تو دیجٹل کروارجن بھی بیسکل ہوتی کیا ہے ڈیٹا is stored in computer in the form of zeros and ones ہمارے پاس دیٹا سٹور ہوتے الاندر کے اندر in the form of zeros and ones ہمارے پاس کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے زیروز اور ونس کی فارم میں یعنی کہ کرنٹ کی فارم میں سٹور ہوتا ہے اب اس ڈیٹا کو ہم نے سگنلز میں کنورٹ کرنا ہے اچھا اب ہم ڈیٹا کو یا ڈیجیل ڈیٹا کو ڈیجیل سگنلز میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں یا سگنلز میں کنورٹ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ بیسیکلی سگنل کیا ہوتا ہے سگنل بیسیکلی اشارے کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے ٹرافیک لائٹس دیکھی ہوں گی ٹرافیک لائٹس کے اندر ہمارے پاس تین قسمتی کلرز ہوتے ہیں ریڈ ٹرافیک کو کہتا ہے کہ روک جاؤ گرین ٹرافیک کو کہتا ہے کہ سٹارٹ ہو جاؤ چلے جاؤ گزر جاؤ اور یلو لائٹ کہتی ہے کہ ریڈی ہو جاؤ تو ڈیفرنٹ سگنلز استعمال کی جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی طریقے سے کمیونکیشن کے لیے تو اگر ہم نے اپنے ڈیجیٹل ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے کسی میڈیم کے اوپر تو اس کو ہم نے کسی سگنلز کے اندر کنورٹ کرنا ہے کیونکہ سارا کا سارا کام ہمارا سگنلز کے اندر آتا ہے ہم نے ون کے لیے کتنا سگنل بھیجنا ہے زیرو کے لیے کتنا سگنل بھیجنا ہے اور ان سگنلز کو پھر کنورٹ کیسے کرنا ہے دوبارہ ڈیٹا کے اندر تو یہ بیسیکلی ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورجن میں آتا ہے this is called ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورجن اور انکوڈنگ ڈیجیٹل ڈیٹا انٹو ڈیجیٹل سگنلز یعنی کمپیوٹر کے اندر ہمارا پاس جو ڈیٹا ہوگا اس کو ہم نے سگنلز کی فارم میں سینڈ کرنا ہے کسی میڈیم کے اوپر ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورجن سلیش انکوڈنگ is the representation of ڈیجیٹل انفرمیشن by ڈیجیٹل سگنلز یعنی که ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورجن کا مطلب یہ ہے یا انکوڈنگ کا مطلب یہ ہے ہم رپریزنٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل انفرمیشن ڈیجیٹل ڈیٹا کو ہم ڈیجیٹل سگنل سے رپریزنٹ کرتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورجن یا انکوڈنگ تو اس کے اندر ہمارے پاس تین ٹیکنیکس آتی ہیں the conversion involves three techniques سب سے پہلے جو ٹیکنیک ہے وہ ہے line coding technique پھر اس کے بعد دوسری technique جو ہے وہ block coding technique ہے اور تیسری technique جو ہے scrambling technique ہے so line coding line coding is the process of converting digital data to digital signals ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر ہم convert کرتے ہیں اپنے digital data کو digital signals کے اندر we assume that data is in the form of text number graphical images audio video are stored in the computer memory as a sequence of bits ہمیں پتا ہے کہ computer کے اندر ہمارے پاس جو data ہوتا ہے وہ sequence of bits میں store ہوتا ہے اور وہ bits basically کیا ہے وہ data ہے اور وہ data ہمارے پاس current کے form میں ہے اب جیسے کہ ہم نے پشلی classes میں discuss کیا تھا کہ data کے storage کی different forms ہو سکتی ہیں data آپ کے پاس magnetic form میں ہوتا ہے جو کہ hard disk میں store ہوتا ہے ٹھیک ہے اس magnetic form کو transform کیا جاتا ہے conversion کے through electrical form میں اس طرح آپ کے پاس data store ہو سکتا ہے electrical form میں اسے کی use بھی ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ use بھی میں آپ study کر لیں کہ use بھی میں data case form میں store ہوتا ہے اسی طرح CD-ROM میں کس طرح data store ہوتا ہے data کے storage کی different forms ہیں اور data کی different types ہو سکتی ہیں آپ کے پاس text form میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس data number کی form میں graphical image audio ویڈیو آپ کے پاس data کی different forms ہو سکتی ہیں لیکن وہ جتیں بھی forms ہیں وہ store ہوگی in the form of bits اب وہ bits آپ کے پاس magnetic form میں بھی ہو سکتی ہے data آپ کے پاس electrical form میں بھی ہو سکتی ہے کسی different form میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ tape drive ہو گئی اس کی different form میں data store ہوتا تھا ٹھیک ہے تو جو form ہے اس form کو ہم نے convert کرنا ہے digital signals کے اندر اور یہ سارا process line coding technique line coding converts sequence of bits to digital signal that denotes the ones and zeros line coding technique ہے جو convert کرتی ہے sequence of bits کو digital signals کے اندر that denotes the ones and zeros جو ones کو represent کرتے ہیں ایسے signal generate کیا جاتے ہیں اور zero کو represent کرنے کے لیے different signal generate کے جائیں گے for example high voltage مثال کے طور پہ جو زیادہ voltage ہے current کے اندر وہ plus کے لیے one digit کو یا one کو represent کرنے کے لیے plus voltage ہے zero کو represent کرنے کے لیے negative voltage ہے اس diagram میں آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ line coding and decoding کے اندر ہمارا بس اس site پہ digital data ہے sequence پہ یہ computer جو ہے اس کے ساتھ یہ encoder لگا ہوا ہے اس encoder کیا کام ہے کہ یہ analog digital data جو ہے اس کو digital data کو ایک خاص signals perform کرے گا اور یہ کچھ signals اس form میں ہوں گے اور اس data میں convert کر لے گا پھر اس کے بعد اس link پہ پیج دے گا اور decoding جو ہمارے پاس computer میں save ہوتا اس کو data کہتے ہے اس data different forms ہو سکتے image بھی ہو سکتا text بھی ہو سکتا video بھی ہو سکتا audio بھی سکتا لیکن اگر وہ digital format پہ ہے تو ہمارے پاس computer کے اندر کسی بھی form میں ہو سکتے magnetic form میں بھی سکتے ہے electrical form میں بھی سکتے لیکن actually ہم consider کرتے ہی zeros and ones کی form میں smallest entity that can represent a piece of information that is a bit data element کیا ہوتا ہے data element basically ہمارے پاس zeros and ones ہیں یہ zeros and ones basically data element اگر ہمارے پاس ایک bit ہے تو اس کا مطلب ہے data element one ہے جو ones and zeros ہیں اس کو کہتے ہیں data element سمجھ آگئے signal element the shortest element of the signal یعنی کہ جو signal ہم بناتے ہیں یا ایسا signal جو کہ کسی ایک bit کو represent کریں اس کو کہتے ہیں اور اس signal کا جو ایک چھوٹا portion ہے اس کو کہتے ہیں signal element ٹھیک ہے دیٹا ہے دیٹا کمینیشن آف بیٹس سٹریم ٹھیک ہے اور جتنے بیٹس سٹریم ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے چھوٹا سب سے چھوٹا element ہے ایسا signal element کے اندر جو شورٹ ٹیسٹ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہے signal element دوسری الفاظ میں اس کو ایسے کہ سکتے ہیں ڈیٹا element are what we need to send جس کو ہم send کرنا چاہتے ہے کو کہتے data element اور signal element is that portion by help of which we send our data ایسا portion signal کا جس کی help سے ہم اپنی ڈیٹا کو send کرتے ہیں ڈیٹا element is the person and signal element is the carrier next سلائیڈ ہے data rate versus signal rate what is data rate and what is signal rate questions بھی اس طرح سے آسکتے ہیں جتنی پوپر سلائیڈ گزر رہی ہیں difference آپ سے پوچھ سکتا ہوں technical questions میں آسکتے ہیں تو یہاں پہ data rate کے بارے میں یہاں بے کیا لکھا ہو ہے the number of data elements یعنی جو bits ہیں send in one second اس کو کہتے data unit is bits per second bbs اب اس کا unit جو ہے جیسے ہم کسی چیز کو measure کرتے ہیں اس کو kilogram میں measure کر سکتے ہیں کوئی وزنی چیز درجن ہم کسی چیز کو لیتے quantity ایک درجن ہمیں کے لئے دے درجن جو ہے بیٹس پر second یہ ہمارے جو data ہے جو zeros and ones کی form میں ہے اس کو اگر ہم نے measure کرنا ہے تو اس کا unit جو ہے bits per second میں ہم calculate کریں گے so the number of data elements send in one second is called data rate اس کو ہم bit rate بھی کہہ سکتے ہیں data elements send in one second is called bit rate rate پھر اس کے بعد ہے signal rate the number of signal elements send in one second data کو ہم نے ایک second میں کتنا data ہم send کر سکتے ہیں اور data rate آجا اب کتنا data send ہو رہا ہے signals کے help سے یعنی جو data کے لیے ہم نے signal generate کی ہیں کتنے signals ہم send کر رہے ہیں ایک second میں اسو کہتے ہیں signal rate unit اس کو ہم bot rate بھی کہہ سکتے ہیں اور signal rate بھی کہہ سکتے ہیں signal rate sometimes called the pulse rate the modulation rate اور bot rate تین وں نام ہیں goal is to increase the data rate while reduce the bot rate ہم ہمارا جو main objective ہے convergence کا سب سے بڑا objective یہ ہے ہم increase کریں data rate ہم زیادہ سے زیادہ data send کریں اور کم سے کم signal استعمال کریں تاکہ ہمارا جو اس کی پر خرچہ ہے بجلی کا یا signals کا وہ کم آئے اور data ہمارا زیادہ سے زیادہ send ہو اس slide میں آپ سمجھ جائیں کہ signal element اور data element کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یعنی کہ یہاں پہ ایک bit استعمال ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں one zero one اور ایک data element کے لیے one signal element استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں one signal element استعمال ہو رہا ہے یہاں دیکھیں one signal element استعمال یہاں پہ آ جائیں ایک data element کے لیے دو signal element استعمال ہو رہے ہیں trust اور trough نیچے اور اوپر یہاں پہ دو signal element استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ 1 bit کے لیے 1 data element کے لیے 2 signal element استعمال رہا ہے تو یہاں پہ سار آسا آسا آئے اس ڈائیگرام میں دیکھیں جو دو ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں یعنی asta ہے یہاں بھی بھی دو ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ایک سکشل استعمال ہو رہا ہے یہاں بھی دو ایلیمنٹس ہے یہاں پر چار ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں اور چاروں کے چاروں ڈیٹا ایلیمنٹس کے لیے ہم نے استعمال کیا تین سگنلز ہو تھا اب یہاں پہ دیکھیں چار ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ تین سگنلز ہیں یہاں پہ چار ڈیٹا ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں یہاں پہ تین سگنلز ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم چار ڈیٹا ایلیمنٹس استعمال کر رہے ہیں چار یعنی یہ فور بٹس ہیں اور تین سگنلز ہمارے پاس ہیں ان چار بٹس کو روزینٹ کرنے کے لئے اچھا اب یہاں پہ ہم کچھ تین ایمپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے بیس لائن ونڈرنگ ونڈرنگ دوسرا پوائنٹ ہے ڈی سی کمپوننٹ جو آگے آ رہا ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے سیلف سنکرنائزیشن ان تینوں میں دو جو پوائنٹس ہیں جیسا کہ بیس لائن ونڈرنگ اور ڈی سی کمپوننٹ ان دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے کمیونکیشن کے دوران بیس لائن ونڈرنگ اکور نہ ہو جائے اور ڈی سی کمپوننٹ اکور نہ ہو جائے یہ دونوں چیزوں جو ہیں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان دونوں سے ہم نے بچنا ہے اور سیلف سنکرنائزیشن آپ کے سیگنلز میں ہونا چاہیے تو دو چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور سیلف سنکرنائزیشن آپ کے پاس آپ کے کنورجن کے اندر سینڈر سے ریسیور تک آپ کے پاس ہونا چاہیے تو سر سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں بیس لائن ونڈرنگ ونڈرنگ کس چیز کو کہتے ہیں کہ بھٹک جانا جب بندہ اپنے ایک روٹ پہ جا رہا ہوتا ہے اور کہیں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے اور وہ اپنے ٹریک سے اتر جائے اور کسی دوسرا راستے پہ چلنے لگے تو اس کو کہتے ہیں ونڈرنگ ونڈرنگ ادھر 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 اپنا ٹائم ضائع کرنا پہ ایک نہیں ہے یہاں پہ یہ جو کانسیپٹ ہے بیس لائن ونڈرنگ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈی کورڈنگ کے اندر ڈیشیل سگنل کے ڈی کورڈنگ جو اور یہ ہوتی ہے اس کے اندر ایس چیز کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے کس چیز کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے ایوریج کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے کس چیز کے ایوریج کیا جاتا ہے جو سگنل ہ RESCIIW ہوئے ہوتے ہیں ان insecureadersiders کےارتے ہیں جانی ان cease آنے کے باتے۔ ہمارے پاس جو سگنلز آ رہے ہیں وہ اس کو ایوریج کے حساب سے اس کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پوزیٹیف کی سائٹ پہ ہے یا کتنی سٹرنٹ میں ہے سگنل کی سٹرنٹ کے حساب سے اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ ہمارے پاس مختلف سٹرنٹ کی سگنلز آ رہے ہیں اور ان سگنلز کو ایک ریسیور سائٹ پہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا پھر ایوریج لیا جا رہا ہے اور ایوریج کی بیس پہ وہ جو ایوریج نکلتا ہے اس ایوریج کو بیس لائن کہتے ہیں دس ایوریج اس کارڈ بیس لائن وہ جو سگنلز کا جو ایوریج نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بیس لائن پھر اس کے بعد جب بیس لائن نکال دی جاتی ہے تو اس بیس لائن کی بیس پہ اور جو ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ جو data elements جس کے لیے ہم نے signal elements بنائے ہیں ہم پھر یہ decide کرتے ہیں کہ کون سے signals کے لیے کون سے signals کس data element کو represent کر رہے ہیں تو یہ سارا کام baseline کی base پہ ہوتا ہے اسی وجہ سے a long string of zeros or ones can cause a drift in the baseline اسی وجہ سے اگر continues zeros اور ones کے لیے signals آنے لگے تو جو average ہم نکال رہے ہیں signals کا power کی base پہ وہ average کم ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے ہم یہ decide نہیں کر پائیں گے کہ کون سے signals کس data element کو represent کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے average کو زیادہ importance دی جاتی ہے تاکہ baseline wondering نہ ہو یعنی کہ ہمارا جو objective ہے وہ بھٹک نہ جائے ہم جو ہم جو signals send کر رہے ہیں یا sender جو signal send کر رہے ہیں receiver کے لیے یہ مشکلات پیدا نہ ہو جائے کہ وہ جو signals ہے اس کو decode کرنے کے لیے وہ correctly decode کر لے اس signals کو کہ یہ zeros کے لیے ہے یا کون سے signals zeros کے لیے ہے یا کون سے signals ones کے لیے ہیں تو baseline wondering بہت important ہے average نکالا جاتا ہے average کی base پہ signals کو signals کے لیے decide کیا جاتا ہے کہ کون سے signals کس قسم کے data elements کے لیے send کیے گئے ہیں یہاں پہ theory ہے in decoding وہی چیز ہے تو بہرہ یہاں پہ repeat ہو رہی ہے in decoding digital digital signal the receiver calculates running average of the received signal power running average ہے signal جو receive ہو رہا ہے اس کا پر رکھان ہے this is called baseline income signal power is available against the baseline to determine the value of element data element کو represent کرنے کے لانگ string اور جس کسی وجہ سے آ سکتا ہے good line coding schemes need to prevent baseline wondering line coding schemes جو future میں آ رہی ہے ہم جو different line coding scheme استعمال کریں گے اور ان line coding scheme کو استعمال کرتی ہوئے ہم digital data کو details signals میں convert کریں گے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ baseline wondering کو ہم prevent کر سکیں تو اچھی line coding scheme وہ والی ہوتی ہے جس کے اندر baseline wondering کو prevent کیا جا سکے یا اس کو روکا جا سکے یا اس سے بچا جا سکے اچھا نیکس ہے dec component dec component کا مطلب یہ ہے direct یا جو sequence of bits ہے continuously once after another آپ کے پاس a کی data جو signals ہیں وہ same آنے لگے تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کے signals کے اندر dec component آ جائے یہ pattern آ جائے آپ کے signals کے اندر it is due to series of same bit pattern that will result in low frequency component تو یہاں پہ جو bits sequence ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ dec component generate ہوگا dec component کا مطلب یہ ہے کہ zero level پہ آپ کا یہ جو line آ جائے گی اس کی وجہ سے یہ پھر judge نہیں کر پائے گا اور آپ کا جو signal ہے baseline wondering کی طرف چلا جائے گا تو dec component بھی یہ بہت important چیز ہے کہ آپ کے پاس continuous sequence of funds یا continuous sequence of zeros one by one آپ کے signals کے اندر جو data کے لیے representation کے استعمال ہو رہے ہیں ایسے signals کے اندر zeros نہیں آنے چاہیے تو یہ بھی کافی important ہے اس قسم کی schemes استعمال کرنی کڑیں گی ہمیں جس میں اس سے dec component generate نہ ہو یعنی کہ جب بھی کہیں پہ آپ کو dec component کی بات آئے اس کا مطلب آپ simple لے لیں continuous zeros اور یا continuous ones آپ کے پاس اس طرح نہ ہے یا continuous zeros آپ کے پاس نہ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے آپ نے ڈی سی کمپوننٹ سے آپ نے بھی آپ نے بچنا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو signals ہیں اس کے اندر baseline wondering آئے گی اور receiver side پہ یہ receiver decode کرنے کے طوران یہ guess نہیں کر پائے گا یہ decide نہیں کر پائے گا کہ کونسا signal ones کے لیے ہے کونسا signal zero کے لیے ہے یہ simple theory ہے اس کو ذرا تھوڑا سے پڑھ لیں اور نیچے ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ میں synchronization کی طرف synchronization یا self synchronization کیا چیز ہوتی ہے synchronization کا مطلب یہ ہے جتنی speed سے sender bits send کر رہا ہے یا signal send کر رہا ہے اتنی ہی speed سے receiver اس کو receive کر رہا ہے equal clock speed سے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں sender جب data send کر رہا ہے تو receiver کے سائٹ پہ دیکھیں signal جو ملیں گے receiver سائٹ پہ وہ ویسے ہی اس کو نظر آنے چاہیے جیسا کہ sender نے بھیجا ہوا ہے لیکن اگر آپ sender جو ہے وہ جو signal send کر رہا ہے data کے لیے data آپ کو نظر آ رہا ہے one کے لیے یہ signal zero کے لیے one 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 zero zero تو یہ جو signals آپ send کر رہے ہیں sender کی طرف سے data کے لیے receiver side پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کی clock speed تیز ہو یہاں پہ clock speed جو ہے اس سے آپ کی clock speed receiver side یا زیادہ تیز ہو یا کم ہو تو زیادہ تیز زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور کم بھی نہیں ہونے چاہیے clock speed کا مطلب یہ ہے کہ جتنے bits پر پر سیکنڈ receiver send کر رہا ہے اتنے ہی bits پر سیکنڈ receiver receive کر سکتا ہے جتنا bits پر سیکنڈ سیکنڈ send کر رہا ہے اتنے speed سے bit پر clock frequency ہے وہ سیم ہونے چاہیے جس کی وجہ سے اگر آپ کی سیم نہیں ہوگی تو سنکھرنیزیشن کا پرابلم آئے گا سنکھرنیزیشن کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا آپس میں کمیونکیشن کر کے ایک ہی طرح سے سائیکل چلائے جیسے پہلے سے پچھلی لیکچر میں میں آپ کو بتایا تھا کہ دو دو سائیکل چلا رہے اور روڈ بے جا رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ہی پیڈل گھما رہے ہیں اور دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں تو کافی سنکھرنائز فارم میں جا رہے ہیں دو روز جاگنگ کر رہے تو ایک ہی طرح پیل ہل رہے سنکھرنائز فارم میں جا رہے اسی طرح فوج پریٹ کر رہی ہے پریٹ کر رہے تو ایک ہی طرح پیل پیل ہل رہے ہاتھ ہل رہے تو سنکھرنائز فارم میں ہاتھ اور پیل ہنے اس طرح سینڈر اور ریسیور کی سائٹ پہ جو دیٹا سینڈ ہو رہا ہے اور کتنے بٹس کے لیے ریسیور سائٹ پہ کتنے سیکنڈ میں وہ بٹس کو ریسیو کر رہا ہے جتنے سیکنڈ ہینڈ کر رہا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو بڑی سینکرنائز فارم میں ملنی چاہے اگر نہیں ہو اس میں سینکرنائز تو اس کی کیا ہوگا کہ یہاں پہ سیل سینکرنائز کا مسئلہ یہ آئے کہ کہ یہاں پہ جو سینکرنائز سینڈ ہو رہا ہے جس ڈیٹا کے لیے وہاں پہ اس سینکرنائز اس ڈیٹا کے لیے ریسیو نہیں کیا جائے گا وہ 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 غلطی کر جائے گا کسی اور سینکرنائز کسی ڈیٹا کے لیے ڈی کوڈ کر دیں سو جو سینڈر نے سینڈ کی ہیں پراپرلی اس کو ریسیور اس کو ٹرانسلیٹ کر لے ریسیور بٹ انٹرو مست کور ریسپون اگزیک لی جتنے بٹ انٹرو جتنے بٹس جتنے ٹائم میں سینڈر سینڈ کر رہا ہے اتنے ہی ٹائم میں ریسیور ان بٹس کو ریسیف کرے اب بٹس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈ اس فارم میں جو دیجنل سینڈ ہیں وہ اس سپیڈ سے اس بٹ انٹرو سے اس کو ریسیف کرے اس کو کہتے ہے بٹ انٹرو اس ریسیور کلاک اس فاسٹر اور سلور جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ کے ریسیور کی کلاک فاسٹر ہے اور سلور یا سلور ہے دی بٹ انٹرو ول آر نوٹ میچ این دی ریسیور مائٹ میس انٹرپریٹ سینڈ ریسیور اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتا ہے سیل سینکر نیزیشن کیا ہے دیجنل سینکنل انکلوٹ تائیمیگ انفرمیشن دیجنل سینکنل اندر تائیمیگ انفرمیشن بھی ہوتی ہے جو دیٹا ہم ترانس کرتے ہیں اس کے اندر تائیمیگ انفرمیشن بھی ہوتی ہے اور یہ کن بی اچی اچی ایف دیر آر ترانس سینکنل 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 ریسیور سینکنل سینکنل بیگننگ میڈل اور اینڈ آف تپلس یعنی ایک ڈیجٹ کے لیے سٹارٹ میں اس کے میڈل میں اور اس کے اند پہ چیک کیا جاتا ہے اس کی سینکنل کو دیس کیا بی اچی ایف دیر آر ترانس سینکنل دیٹ کن ایلٹر دی سینکنل بیگننگ میڈل اور اند آف تپلس یعنی کہ اس جو انفرمیشن ہے ٹائمنگ کی انفرمیشن اس ٹائمنگ کی انفرمیشن کی بیس پہ ہم جو ریسیور ہے وہ یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو پتا چل سکتا ہے آپ کے سینکنل کی بیگننگ کے اندر کوئی فال تو نہیں آیا آپ کے سینکنل کے میڈل کے پورشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں آیا آپ کے سینکنل کے اینڈ کے اوپر کوئی پلس کے اندر کوئی پرویم تو نہیں آیا یہ سارا مسئلہ حل ہوتا ہے ٹائمنگ انفرمیشن کی بیس پہ اس کی بیس پہ سیلف سینکرنیزیشن اکور ہوتی ہے تو سینکرنیزیشن یہ کافی امپورنٹ چیز ہے جو کے ریسیور سائٹ پہ اور سینڈر سائٹ پہ دونوں کے ترمیان ہونی چاہ لائن کوڈنگ سکیم کے اندر ہمارا پاس کچھ کوڈنگ سکیم آتی ہیں اور جو شاید آپ کی نظر سے بھی گزر بھی ہوگی اس میں ہمارا پاس کچھ لائن کوڈنگ کے اندر پانچ سکیم اب سب سے پہلے تو ان دونوں سکیم کو دیکھنے سے پہلے ہم سٹارٹ سے سمجھ دیں یونی پولر کیا ہوتا ہے پولر کیا چیز ہوتی ہے بائی پولر کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ دائیگرام کے لگ سے سمجھ دیں سب سے پہلے یونی پولر پہ سمجھتے ہیں یونی پولر کا مطلب ہے کہ سنگل پولر یا پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو تو یہاں پہ اگر ون ہے اور صرف زیرو ہی طرف جاتا ہے نیگٹیو نہیں جا رہا تو اس کو کہتے ہیں یونی پولر ایک ہی پول ون پوزیٹیو اور زیرو کا مطلب ہے یہ آپ اس سے اوپر جو ہے پوزیٹیو ون ہے اور نیگٹیو اس میں نہیں ہے یا نیگٹیو ون ہے پوزیٹیو اس میں نہیں ہے تو کہتے ہیں یونی پولر ایک ہی پولر ریٹی ہے اسی طرح اس میں ون کے لیے ریپرزیٹیشن کے لیے یہ ترانزیشن ہے زیرو کے لیے نہیں ہے ون کے لیے پھر ون کے لیے پھر 0 000 آش اب پولر پولر انکوڈنگ ٹیکنیک انکوڈنگ ٹیکنیک ٹیکنڈ ٹائپ ہے وہ پولر پولر میں کیا ہے کہ نیگٹیو بھی ہے اور پوزیٹیو ہوگا اور یہاں پہ زیرو لیول پہ یہ سیگنل نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نیگٹیو زیرو جو لیول ہے وہ رپریزنٹیشن نہیں کرے گا کسی بھی بٹ کی ٹھیک ہے اسی طرح بلکہ زیرو کو رپریزنٹ کرنے کیلئے نیگٹیو لیول پہ جائے گا زیرو لیول زیرو کو رپریزنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب اگر آپ کے پار بائی پولر ہے یعنی کہ آپ کی سیگنل کے رپریزنٹیشن آپ کی ڈیٹا کی جو استعمال ہو رہی ہے ون بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے مائنس بھی ہو سکتا ہے جب یہ تینوں لیول آپ کے پاس آئیں گے اس کو کہتے ہیں بائی پولر یونی پولر پولر اور بائی پولر اب تھوڑا سا اس کی ثوری دیکھ لیں all signal levels are on one side of the time axis either above or below جیسے کہ پیچھلے ہم نے دیگرام میں دیکھا کہ unipolar میں ایک والی ریٹی ہو گی اور یہ سارے سگنل ایک سائی بھی ہوں گے ایدر اوپر ہوں گے زیرو سے یا نیچے ہوں گے سارے کے سارے نرز یا not return to zero scheme is an example of this code not return to zero کا مطلب یہ ہے کہ zero کی طرف return نہیں ہونا signal level does not return to zero during a symbol transmission not return to zero technique ہے وہ unipolar کی ایک example ہے scheme is not return to zero scheme ہے یہ اس میں baseline wondering بھی ہے اور DC component بھی اکر ہوتا ہے it has no synchronization synchronization کا problem بھی ہے اور any error detection error detection کا مسئلہ بھی ہے اس میں کوئی error detection کی کوئی ایسی facility نہیں ہے nrz is simple implement اس کا advantage کیا ہے یہ بہت آسانی سے implement کر سکتے ہم اس کو اس وجہ سے nrz کے اندر unipolar unipolar میں اخر ہوتا ہے unipolar اور یہاں پہ یہ جو numbers یا data آپ کو show کر رہا ہے 101 110 یہ basically ان signals کو represent کر رہا ہے 1 کے لیے voltage high ہے 0 کے لیے voltage کم ہے اور یہاں پہ 1 کے لیے voltage high ہے پھر high ہے پھر 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ diagram ہے nrz scheme کے لیے next type ہے polar nrz polar nrz کا مطلب یہ ہے کہ اس میں positive volt بھی ہوگی positive volt 1 کو represent کرے گا اور negative volt کے لیے 0 یعنی 0 represent کرے گا negative volt اور the voltage are on both sides of the time x voltage ہوگی دونوں side time of x یعنی 0 line ہے اس کے دونوں x پہ آپ کی voltages ہوں گی positive 1 کے لیے اوپر 0 کے لیے نیچے polar not return to 0 scheme can be implemented with 2 voltages for example positive volt for 1 and negative volt for 0 these are اچھا اس کے اب دو ٹائپ سے there are two versions of nz r nrz یہاں پہ غلط لکھا ہے اس کو ٹھیک کر پہلا ہے nrz level polar کے اندر positive negative not return to 0 دو ٹائپ ہیں nrz l or nrz i nrz l کا مطلب ہے positive volt for one symbol and negative volt for another positive ایک کے لیے ہے اور negative دوسرے پیٹ کے لیے اور nrz i کا مطلب ہے inversion یعنی کہ the change or lack of change in the polarity determines the value of a symbol for example a one symbol inverts the polarity and zero doesn't یعنی کہ invert میں صرف one استعمال ہوگا signals کی polarity کو change کرنے کے لیے کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کے پاس signals کے اندر one آئے تو آپ کا signal جو ہے negative سے positive جائے گا لیکن zero آئے تو zero کی help سے آپ کا signal positive میں نہیں جائے گا zero کے لیے use نہیں ہوگا اور one کے لیے آپ کا signal invert ہوگا positive سے negative میں جائے گا اور negative سے positive میں جا سکتا سکتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر self synchronization کی problem ہوتی ہے اور no error detection کی problem بھی آتی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا کوئی signals ہوتی نہیں ہے جس کے ورشہ جیسے ہم signals superior ہے nrz l کیوں کیونکہ اس کے اندر synchronization provide کی جاتی کی کی س synchronization provide کی جاتی ہے کی اس کے اندر ہر ایک one کی اوپر جہا one bit ہے وہاں پہ اس کے اندر changes آتے ہیں تو اس کی وجہ سے synchronization problem اس میں نہیں آئے اور یہ بہت آسانی سے اس کو implement کر سکتے ہیں огда سے abis ڈے ڈČ چ ڈČ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ lij ڈ ڈ wide bandwidth no dc component or baseline wondering self synchronization transition indicates symbol values more complex as it uses three voltage level it has no error detection capacity ہر signal کی middle میں transition ہوگی یا high سے zero کی طرف یا low سے zero کی طرف یا low voltage سے zero کی طرف اس سکیم میں signal کی transitions زیادہ ہیں two پر symbol کا مطلب یہ ہے کہ ایک bit کے لیے ہمارے پاس signal کی transitions ایک سے زیادہ ہے اب اس میں transitions بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے اس کے اندر baseline wondering اور dc component کا اکر ہونا بالکل ہی ناممکن ہے کیونکہ اس کے اندر ہر signal کے لیے ہر bit کے لیے zero سے one کے درمیان positive volt zero voltage اور negative voltage level ہو سکتے ہیں تین levels ہیں جیسے وجہ سے ڈی سی کمپوننٹ اور baseline wondering اس کے اندر نہیں ہوگی اس کے اندر self synchronization transition indicates symbol values self synchronization میں کیا ہے کہ start signal کا start signal کا middle اور signal کا end یہ تینوں ہم اس کو correct کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اندر تین level ہے اب diagram میں آپ کو یہاں پہ میں شو کروں گا یہاں پہ اس کے تین levels ہیں دیکھیں اگر one ہے تو one representation کے لیے ایک دو اور تین levels ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ positive volt one representation کے لیے zero اور یہاں پہ اس سائٹ پہ zero تک آ جائے positive سے zero level تک اور اسی طرح یہاں پہ zero represent کرنے کے لیے دوبارہ یہ اس طرح سے آ جائے گا یہ signal elements ہیں دو دو signal elements استعمال ہو رہے ہیں ایک بٹ کے لیے یہاں بھی دو signal elements ہیں جہاں پہ بھی دو signal elements استعمال ہو رہے ہیں اچھا more complex as it uses three voltage levels یہ جہاں complex ہے کیونکہ یہ تین voltage level استعمال کر رہا ہے positive zero and negative it has no error detection ہاں اس میں ایک ڈسینٹ وارڈ یہ ہے کہ اس انکوڈنگ ٹیکنیک کے اندر error detection کی ٹیکنیک کے capability نہیں ہے اگر آپ کی ڈیٹا کے اندر کی ڈیٹا کے لیے signals کے اندر کوئی error generate ہو جاتا ہے تو اس error کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس error کو detect کرنے ٹھیک کرنے نہیں اس error کو detect کرنے کے لیے کوئی ایسی capability اس کے اندر نہیں ہے پولر بائی فیز پولر بائی فیز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں negative phase اور positive phase دونوں فیز استعمال ہوں گے کسی بھی ایک ڈیٹا element کو signal کی help سے represent کرنے کے لیے منچسٹر اور differential منچسٹر encoding جو ہے یہ دو ٹائپس ہیں پولر بائی فیز کے منچسٹر encoding consist of combining the nrzl and rz scheme تو منچسٹر منچسٹر encoding scheme ایسی scheme ہے جس کے اندر دو schemes کو combine کیا گیا ہے nrzl not return to zero level یعنی کہ one کے لیے high ہے zero کے لیے low ہے اور rz return to zero ان دونوں schemes کو combine کیا گیا ہے اور اس سے منچسٹر encoding technique بنائی گئی ہے every symbol has a level transition in the middle from high to low or from low to high uses only two voltage levels ہر symbol جو ہے اس میں level of transition ترمیان میں بھی ہے from high to low میں بھی ہے low to high میں بھی ہے use uses only two two voltages اور یہ دو والٹیجز سنمار کرتا ہے ڈیفرینشل منچسٹر encoding کے اندر یہ دو انکورڈنگ ٹیکنیک کے کمیلیشن سے بنا ہے return to zero کے ٹیکنیک سے اور nrzl i کی ٹیکنیک سے every symbol has a level transition in the middle but the level at the beginning of the symbol is determined by the symbol value and one one symbol causes a level change the other does not ایک symbol change کرتا ہے اور دوسرا دوسرا سیمبل جو ہے level کو change نہیں یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں اوپر جو ہے منچسٹر encoding ہے نیچے جو ہے ڈیفرینشل منچسٹر encoding ہے منچسٹر encoding کے اندر دیکھیں zero کے representation کے لیے یہاں پہ یہ سیمبل استعمال ہو رہا ہے اور one کے representation کے لیے یہ والا سیمبل پھر اس بعد zero کے لیے پھر ایسے پھر اوپر جائے گا پھر ایسے پھر اس طرح جائے گا پھر اس طرح one کے لیے پریزنٹیشن اور یہ منچسٹر encoding ٹیکنیک ہے ڈیفرینشل منچسٹر کے اندر کیا ہے کہ zero کے اندر change نہیں ہوگا اور one کے اوپر یہ change آئے گا اس کے اندر اب یہاں پہ دیکھیں یہ zero ہے تو یہ سیمبل اسی طرح چلا ہے one آگیا ہے تو one پہ transition آئی ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے اور دوبارہ zero آیا ہے تو یہاں سے نیچے سے اوپر ایسے جائے گا پھر دوبارہ zero آیا ہے اوپر سے اس طرح ایسے جائے گا اب جیسی one آئے گا تو one کے لیے یہاں پہ transition آئی ہے ایسے اس طرح سے اس کا level change ہوگا اب دوبارہ one آیا ہے تو کیونکہ i ہے i اور nz سے مل کے بنا ہے rz سے مل کے بنا ہے تو یہاں پہ جب بھی one آئے گا تو وہاں پہ یہ direction change ہوگی اب یہاں سے نیچے سے اوپر گیا ہے دوبارہ one آیا ہے اوپر سے نیچے جائے گا تو one کے اوپر یا نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس zero ہے تو zero کے اوپر zero پہ آپ کا وہ نیچرل signal جو چلے گا اب یہاں پہ دیکھیں zero ہے تو یہاں سے ایسے آیا اور ایسے گیا اب دوبارہ zero ہے تو یہاں سے اسی طرح یہ جو one کے لیے یہاں پہ transition ہوئی ہے تو اسی sequence میں ایسے ہی چلے گا لیکن جب one آئے گا تو یہ ایسے change ہو جائے گا اور دوبارہ zero آئے گا تو یہ اس طرح سے نیچے آئے گا اور یہاں پہ اسی sequence میں چلے گا لیکن یہاں پہ دوبارہ بننایا ہے تو یہاں پہ دوبارہ اس طرح ایسے change ہو جائے ہیں تو یہ sequence ہے جہاں encoding technique ہے سگنلز کی differential manchester manchester encoding کی جو کہ کہلاتی ہے polar bi phase encoding technique bi phase اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اس میں دونوں phases ہیں اور یہ manchester encoding بنی ہے not return to zero level اور return to zero کے combination سے اور differential manchester جو ہے وہ بنی ہے not return to zero i and return to zero scheme کی کمبائن سے in manchester and differential manchester including transition at the middle of the bit is used for synchronization bit کے درمیان میں جو transition ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں synchronization وہی بات ہے جو درمیان میں synchronization ہے number of signals ایک bit کے لیے زیادہ ہیں تو وہاں پہ اس کو signalization کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اچھا the minimum bandwidth of manchester and differential manchester is two times important point ہے یہ اس کا double ہے bandwidth minimum bandwidth کس چیز کا double ہے not return to zero کا جتنا bandwidth وہ پکڑتا ہے اس سے double bandwidth اس کا کے لیے یہ پکڑے گا کیونکہ number of signals for a bit زیادہ ہے each bit کو represent کرنے کے لیے number of signal کے representations زیادہ ہیں so اس وجہ سے اس کی bandwidth زیادہ ہوگی کیونکہ ہم زیادہ signal استعمال کر رہے ہیں کسی ایک bit کے representation کے لیے دوسری important کیا چیز ہے there is no DC component DC component کا مطلب یہ ہے continuous zero level ہمارے پاس نہیں آ رہا جس کی وجہ سے ہمارے پاس baseline wondering نہیں یہا کر رہی none of these codes have error detection ہاں دوسری important چیز یہ ہے کہ ان دونوں codes کے اندر error detection کی کوئی ایسی capability نہیں ہے next encoding scheme جو ہے وہ ہے bipolar AMI and pseudo ternary bipolar AMI اور pseudo ternary یہ ایک ایسی encoding scheme ہے جس کے اندر بھی 3 voltage level استعمال کیا جاتے ہیں positive zero and negative to represent the symbols انہیں کی جو symbols ہیں data کے جو symbols جو signal symbols ہیں اس کو data کو represent کرنے کے لیے ہمارے پاس تین لیول جس میں ہوتے ہیں zero positive zero اور negative اور یہاں پہ voltage level for one symbol is at zero and other is alternate between plus and minus ایک zero پہ ہوگا باقی دوسرا alternate یا zero پہ ہوگا یا minus پہ ہوگا bipolar alternate mark inversion کا مطلب یہ ہے کہ zero جو symbol ہے اس کے representation کے لیے zero voltage استعمال کی جائے گے and then one symbol کے representation کے لیے alternative positive volt استعمال کیا جائے گا اور negative volt استعمال کی جائے گا اور pseudo ternary جو ہے is the reverse of AMI یعنی کہ pseudo ternary وہ reverse ہے bipolar AMI کا یعنی کہ اس میں کیا ہوگا pseudo ternary میں جو diagram سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں zero ہے one کے لیے اور پھر zero zero اور one کے لیے جو ہے وہ صرف change ہوگا zero کے لیے change نہیں ہوگا اور لیکن pseudo ternary کے لیے کیا ہے کہ یہاں پہ one کے لیے change نہیں زیرو لیول ہے اسی طرح zero دوبارہ آیا تو low voltage پھر zero دوبارہ آیا high voltage پھر one ہے تو one کے لیے پھر normal اور پھر اس کے بعد دوبارہ zero آیا تو low voltage کیونکہ پیچھلی مرتبہ یہاں پہ ہمارے پاس high voltage آیا تھا so ami in it is the better alternative to nrz یہ اسے بہتر ہے has no dc component اور baseline wondering اس میں winning ہے has no synchronization because no error detection اس میں ہے میڈیا data rate requires یہاں پہ یہ line delete کر دی extra line آگئی تھی یہاں پہ ami اور alternative scheme تک ملٹی level scheme بیسکلی multilevel scheme میں کیا ہے کہ ہم اس number of bits بڑھا دیتے ہیں ایک bit کے لیے ایک symbol استعمال کر رہے تھے اب ہم ایک سے زیادہ bits کے لیے ہم ایک ہی signal استعمال کریں گے یعنی دو bits کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو کہ ہم یہاں پہ bit rate بڑھ گیا ہے یہاں پہ bit rate ہمارا main objective یہ ہے کہ ہم کم signals کے help سے زیادہ زیادہ data کو send کر سکے تو اسی کے لیے ہمارے پاس scheme ہاں پہ introduce ہوگی ہے اس کو کہتے ہیں multi level schemes since we are dealing with the binary data we only have two types of data elements ہمارے پاس binary data ہے ہمارے elements ہیں 001 we can combine the two data elements into a pattern of m element to create two کی power m یعنی کہ ہمارے پاس اگر دو bits combine ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے bit symbols ہوں گے ہمارے پاس چار مختلف قسم کے bit symbols ہوں اور m کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس پاس پیٹرنز کس طرح آئیں گے 00 01 10 11 اور basically l کا مطلب ہے number of levels levels کا مطلب یہ ہے positive level zero level اور negative level اگر ہم یہاں پہ l کی power n کا مطلب یہ ہے l کی power n کا مطلب یہ ہے یہاں پہ بھی 2 آئے گا تو یہاں پہ total کتنے ہوں گے ہمارے پاس چار levels آ جائیں گے combination of signal patterns ہمارے پاس چار levels ہوں گے so multiple level scheme کا مطلب یہ ہے now we have 2 کی power m symbols and l کی power n signals we use the notation mb nl mb اور nl ہم استعمال کریں گے multi level scheme کے لئے یعنی کہ اگر ہم دو bits استعمال کرتے ہیں ایک signal representation کے لئے 4 آ جائیں گے ہمارے پاس 4 sets آ جائیں گے یہ l کی power n کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں پہ 4 levels آئیں گے level ہمارے پاس کتنے ہیں 4 تو کیسے ہمارے پاس level آئیں گے 4 quarters اب we use notation mb nl ہم اس کو represent کرنے کے لئے یہ والی notation استعمال کریں mb nl where m is the length of the binary pattern and b represents the binary data اس کو ڈائیگرام میں آپ آگے جائیں گے تو ڈائیگرام میں بتا مکہ کیسے نظر آتا ہے n represents the length of the signal pattern and l the number of levels اب اس ڈائیگرام میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک rule define کر لیتے ہیں ڈائیگرام 00 کی representation کے لیے ہم نے minus 3 level استعمال کرنا ہے کہیں پہ 00 data آجائے اسی طرح ہم 0 1 کی representation کے لیے minus 1 level استعمال کریں گے ہم یہاں پہ چار levels کیوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ 2 کی power جب ہم یہاں پہ لیتے ہیں 2 کیونکہ ہم پاس 2 bits ہیں تو ہمارے پاس total 4 levels بھی جاتے ہیں l کی power n کا مطلب یہ ہے کہ l کی جتنی power ہوگی وہاں پہ total 4 levels آئیں گے اب یہاں پہ 10 ہے تو 10 کے representation کے لیے plus 3 ہے اور اس در 1 ہے تو 1 کے representation کے plus 1 ہے اب اسی جیس کو جب یہاں پہ پلاٹ کرتے ہیں time domain mod میں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا amplitude آگیا یہ آپ کی جو frequency ہے یہ signal ہے signal 1 ہے تو 1 کے لیے اگر آپ دیکھیں 1 ہے تو ہم یہاں 1 سے start کر لیں گے تو 0 ہے تو 0 کے لیے یہاں پہ minus 3 ہے تو جہاں سے ڈیریکٹ minus 1 ہے تو یہاں پہ minus 1 تک آئیں گے ٹھیک ہے اب جب minus 1 جو data representation یہاں پہ ہو گئی ہے the double 1 کے لیے پھر اس کے بعد دوبارہ آپ یہاں پہ plus 1 کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد 10 پھر آیا ہے اب 10 آگیا ہے آپ کے پاس 10 representation کے لیے آپ کے پاس ہے پلاس 3 یہاں پہ اوپر کی طرف چلے جائیں گے یہ سارا process ہے مل 2 B 1 Q scheme اس کو ہم کہتے ہیں 2 B یعنی کہ یہ نام ہے 2 B 2 B کا مطلب ہے 2 bits یعنی کہ ہم 2 bits استعمال کر رہے ہیں ایک signal کی representation کے لیے یا ایک quarter میں ہم ایک signal استعمال کر رہے ہیں اور ایک quarter کے اندر اگر ہم 1 Q کا مطلب ہے ایک signal element اور یہ number 2 B کا مطلب ہے 2 bits 2 bits کے لیے ایک signal element اگر 2 bits کے لیے یہاں پہ 2 Q ہو گا تو 2 signal elements ہوں گے ایک quarter میں 2 signal 2 B 1 Q کا مطلب یہ ہے 2 bit اور ایک signal اسی طرح یہاں پہ 2 B 2 Q ہوگا تو 2 bit اور 2 signal اور number of levels کیسے decide ہوں گے اگر ہمارے پاس 2 bits ہیں تو 2 2 لے لیں گے اور ہمارے پاس کتنے sets آ جائیں گے اور L کی power N N N کی چیز ہے basically number of signals ہیں یا اس طرح کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ number of levels کتنے آئیں گے تو total ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پہ 4 کیونکہ power 2 لے لیتے ہیں تو 4 آجاتے 1 minus 1 minus 3 minus 3 یہ آپ randomly decide کر سکتے یہ 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 چینج بھی کر سکتے 0 1 کے representation لے یہاں پہ 5 لے سکتے جو بھی آپ decide کر لیں جتنی voltage آپ دینا چاہیں ان digits کو تو آپ اپنی مرضی سے change بھی کر سکتے ہیں کیونکہ rule آپ خود بنا بھی سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ rule بنایا ہوا ہے آپ اپنے rule بھی decide کر کے کوئی اس طرح سے signal design کس ہو سکتے ہیں ملٹی transition 3 scheme ملٹی 3 scheme ملٹی line transition 3 level ملٹی 3 scheme uses 3 levels positive volt zero and negative volt and 3 transition rules to be moved یہاں پہ 3 rules استعمال ہوں گے اس کو اس وجہ سے 3 آ گیا کی یہاں پہ 3 level ہے اور 3 ڈیفرنٹ سیچویشن میں ڈیفرنٹ ون لیول سے دوسرے لیول کے transition if the next bit is zero سب سے پہلا جو rule ہے اگر next جو آنے والا جو bit ہے وہ اگر zero ہے there is no transition تو zero ہے آنے والا bit تو کوئی transition نہیں ہوگی as it is وہاں پہ shift ہو جائے گی آپ کی signal element کی line دوسرا جو rule ہے if the next bit is one آپ جس location پہ ہے اگر وہ zero ہے یا one ہے اگر one پہ اوپر ہے اور next bit one ہے the current level is not zero اگر آپ کے پاس current level zero نہیں ہے the next level is zero اگر آپ next bit one ہے اور آپ جس location پہ ہیں وہ location آپ جو level ہے جس location جس level پہ آپ موجود ہیں وہ level اگر zero نہیں ہے تو next level آپ کا zero ہو گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس one آئے اور آپ کا level ہے وہ zero نہیں ہے تو آپ نے zero پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ second rule ہے اگر آپ کا next location ہے one ہے one کے اوپر جانا ہے one level کے اوپر جانا ہے اور current level آپ کا zero ہے تو آپ کے پاس جو next bit ہے وہ one ہے اور آپ current level zero پہ ہے تو آپ نے zero نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے zero پہ جانا ہے if the next bit is one situation کے اگر next bit one ہے and the current level is zero اور آپ zero پہ ہیں اوپر کہتا کہ اگر آپ zero پہ نہیں ہیں تو آپ نے zero پہ جانا ہے اور اگر آپ zero پہ ہیں the next level is the opposite of the last non zero level so اس line کو سمجھنے کے لئے دیکھیں یہ diagram میں وہاں سے copy کر کے paste کر کے یہاں پہ لے آئے ہوں if the next bit is one and current level is not zero اگر next bit آپ کا ہے ٹھیک ہے اور next level is one next bit is one if one آئے گا تو one کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اور current level is not zero اگر آپ zero پہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں zero پہ آئیں گے یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ ہے if the next bit is one اور آپ non zero پہ ہو یہاں پہ if the next bit is one and آپ non zero پہ ہے یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ if the current is one and the current level is not zero آپ not zero پہ ہے تو آپ zero کے اوپر آئیں گے ایسے نیچھے ٹھیک ہے یہاں پہ اسی طرح the next bit is one if the next bit is one یعنی کہ next bit ہے یہاں پہ اس situation پہ دیکھیں if the next bit is one and the current level is zero next bit is one and the current level is zero the next level is the opposite of the last non zero level یعنی کہ next level ہے وہ opposite ہو گا of the last non zero level یعنی کہ non zero level یہ ہے یہ zero پہ میں اس جگہ پہ ہوں non zero level ہے نا positive level ہے non zero ہے positive level ہے تو it will be opposite of non zero level یعنی کہ اس کا opposite ادھر آئے گا یعنی اگر آپ currently zero level پہ ہیں اور آپ next bit one ہے تو آپ opposite لیں گے پیچھے non zero level کا اب non نیگٹیف ورڈ میں جائیں گے اسی طرح اگر next if the next bit is zero then there is no transition اگر آپ کے پاس next bit zero ہے تو آپ کے پاس کوئی transition نہیں ہوگی یعنی zero پہ کوئی transition نہیں ہے سمپل چلا جائے گا اب دوبارہ one آگیا if the next bit is one اور آپ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ جو ہے آپ non zero level پہ ہیں تو آپ zero level پہ جائیں گے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور آپ ایسے اس کو cover کر لیں if the next bit is one and the current level is zero then کیا کریں گے then the next level is opposite of the last non zero اب اس جگہ پہ آگے اور non zero یہ آیا اس کا next تو اس کا الٹا یہاں پہ آگیا ایسے دیکھیں اس جگہ پہ دیکھیں اس کا الٹا یہاں پہ اس کا الٹا چل so next scheme is block coding what is a block coding block coding بہت آسان ہے سمپل ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے for a code to be capable of error detection we need to add redundancy repetition redundancy ka مطلب یہ ہے addition کرنا extra or extra bits لگانا extra data bits لگانا extra bits to the data bits synchron also requires redundancy synchronization جو ہے وہ بھی اس میں redundancy کی ضرورت پڑتی ہے transitions are important in the signal flow and must occur frequently کیونکہ ہمارے لئے اس کے اندر transition کافی ضروری ہے اس ہی وجہ سے scope کافی frequently اس کے اندر transition یا redundancy اس میں bits ڈالنے چاہیے block code coding is done in three steps یہ important line ہے جو main چیز ہے block coding کے اندر وہ تین steps اس کے اندر perform ہوتے ہیں block coding کے اندر سب سے پہلے division کی جاتی ہے پھر اس کے اندر substitution کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو combine کرتے ہیں دوبارہ ان block کو یعنی کہ جو بھی bit of streams ہیں اس کو ہم block coding technique کے حل سے کیا کرتے ہیں چھوٹ اس division کرتے ہیں division کرنے کے بعد ہم اس کے اندر substitutions کرتے ہیں substitution کا مطلب یہ ایک bit کی جگہ دوسری bit ڈال لیتے ہیں کیوں ڈالتے تا کے اندر security level بڑھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو combine کر کے ان signals کو آگے send کرتے تو یہ block coding technique کے سارا مغز ہے block coding is normally referred to as mv to nb coding mv to nb coding کا مطلب یہ ہے it replaces each mbit group with nbit group یعنی کہ آپ 4 bit استعمال کر رہے ہیں ایک group میں اور جب آپ اس کو extra bit add کرتے ہیں تو اس group کے ساتھ change کرنا ہے جو ہم نے اس کے اندر ایڈیشن کی ہے کسی extra bits کی یہاں پہ سمپل اس ڈائیگرام میں آپ دے سکتے ہیں block coding mbits ہیں اور mbits یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یا stream of bits ہیں اس کو انہوں نے کیا کیا ہے m to n میں subtract کیا ہے اور 4 4 bits ہیں یا 1 2 3 4 دیکھیں یہاں پہ 4 ہے اور یہاں پہ n bits کو add کر دیا گیا ہے کتنی bits ہیں 4 bits add کی ہیں 5 bits add کے ہیں n is the number of bits m is the total bits before after division in a block ایک bit of scene ہے اس کو block میں divide کر دیا کیا ہے اس block کو divide کرنے کے بعد ہر ایک block کے اندر کتنی number of bits add کرنے ہیں اور کتنی number of bits کو ہم نے swipe کرنا ہے transition کرنی ہے اس کو دوبارہ regenerate بھی کرنا پڑتا ہے اس block of coding کو یہاں پہ mb to nb کا مطلب ہے substitution ہوگی ایک کچھ bits کو دوسرے bits کے ساتھ substitution کرنے کے بعد تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ آرہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ bit of stream ہیں یہ چینج کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا data تو corrupt ہو گیا ہمارا data تو خراب ہو گیا جو data ہم نے send کیا اس کے ساتھ جو signal بنیں گے اس signal کو ہم نے جس طرح وہاں پہ receiver end پہ receive کیا ہے تو وہ دیفرنٹ قسم کے طریقے سے وہاں کون سے bit کو substitute کرنا ہے کس bit کو کس bit کے ساتھ replace کرنا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ دو layers آپ نے اس کے اندرے کے ساتھ ایڈ کر لیے سیکیورٹی کے ساتھ ایک 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 سکتے ہیں کہ exchange کیا ہے ایک bit کو دوسرے bit کے ساتھ پھر اس کو بتوار کمبائن کیا پھر اس کے بعد ہم نے بنائی ہے یہاں پہ سیمپل ایک مثال لے لیں یہاں پہ 4B to 5B encoding scheme آپ نے نام سننے ہوں گے 5 bit output that replaces the 4 bit input 4 bit کا مطلب یہاں 4 bit کا جو block ہے اس کو ہم نے 5 bit block سے import کر کے ہم نے send کر دیا ہے no more than one leading zero left bit and no more than two trial zero right bit اس کا مطلب یہ ہے کہ start میں جو bit ہے اس کے start zero سے زیادہ zeros نہیں ہونے چاہیے وہ encoding صحیح نہیں ہوگی there are never more than three consecutive zeros ایک ساتھ تین وں تین consecutive zeros نہیں ہوتے اس کے اندر 4 b 5 یہ چیز یہ پائنٹ کافی important ہے یہ ذہن میں رکھیں if a 5 bit group arrives یعنی اگر 5 bit کا ایک group آتا ہے that belongs to the unused portion of the table the receiver knows that there is an error in the transmission اگر اس طرح کا کوئی 5 bit group آئے اور وہ unused portion کے اندر اس table کے اندر جو ہمارے پاس جو table ہوتا ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ code ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو data ہے اس کے اندر error ہے جیسے کہ یہاں پہ next table جو آ رہا ہے ہمارے پاس table ہوگا اس table کو 4B to 5B mapping code آپ اس کو کہہ سکتے ہے data sequence ہے اس data represent کرنے کے لیے code ہے اس data represent کرنے کے لیے یہ code ہے اس data لیے مختلف data ہے ان data لیے کے لیے یہاں پہ الگ code یہاں پہ آپ کو show ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ایک data ہے اور جو code ہے اس code کو ریسیور ریسیف کر رہا ہے اس کے پاس sequence table سبسٹیوشن کی گئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ چینج کیا گیا ہے یہاں پہ پورا table ہوگا اس table کو دوبارہ جب ریسیور سائٹ پہ پہنچے گا اس data کو دوبارہ 5 bit to 4 bit convert کر دے گا اس signals کو جو جو جنر ہوں گے اس signal کو اس سگنل سے یہ data دوبارہ generate ہوگا اس data کی وجہ سے پھر اس کے بعد table دیکھیں گے اس table کے اندر چیک کرے گا یہ bit جو ہے یہ 5 bit block coding جو ہے یہ کس data کو represent کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس موجود ہوگا تو اس کے ساتھ 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 اس کیم میں کیسے ٹیکنک استعمال کی جاتی ہے data کو signal کی encoding کے لیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو یہ جو ویڈیو میں آپ کو بنا کے اپلوڈ کروں گا اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں سیکھ لیں کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں سے کافی پیپر میں آ سکتے ہیں